السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو کھوز ٹی وی تریخ ساز کردار ادا کرنے والے زلہ جنگ کا پس منظر اور تعروف زلہ جنگ نے ساہی وال فیصلہ بال لیا توبا ٹیک سنگ کے زلہ کو جنم دیا اب چنیوڑ زلہ جنگ سے جنم لینے والا پانچوہ زلہ ہے بڑے بڑے اولیاء کرام استراحت فرما ہیں حضرت سلطان بہو پی تاجد دین اٹھارہ ہزاروی کے مزارات یہاں پر واقع ہیں جہاں دنیا بر سے ہزارو زائرین حاضری دیتے ہیں ہیر کا مزار قدیم فن کا نادر نمونا ہے عشق پجاری آج بھی ہیر کے دربار پر محبت کے دیپ چلاتے ہیں اور پیمان اہد کرتے ہیں جنگ صبح پنجاب کا ایک تریخی اور قدیمی زلہ ہے جس کی عبادی تقریباً اٹھالیس لاکھ افراد پر مشتمل ہے اس کا زیادہ تر رکبہ میدانی ہے اس کے مغرم میں تھل کا سہرائی علاقہ ہے جو دریائے جہلم کے کنارے سے شروع ہو کر ہشاب اور بکھر کے زلہ تک جاتا ہے اس قدیم زرہ کو انگریزوں کے دور میں سیال سٹیٹ کہا جاتا تھا اٹھارہ سو کیاسی میں جنگ کی ریاست پندہ سو چالیس مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی اور پنجاب کے وسیع اور ریز رکبک پر پھیلے ہوئی تھی ایک صدی قبل کی بات ہے کہ جنگ کی کل چھے تحصیلوں میں سے ایک تحصیل لائلپور بھی ہوتی تھی جسے آج دنیا فیصل آباد کے نام سے جانتی ہے جنگ کی تحصیل لائلپور آج اسی زلہ کا ڈوین ہیڈکوارٹر بن چکی ہے جبکہ یہ بیدرتریج سکرتا گیا اور بدلتی ہوئی حکومتوں نے وقت کے ساست اپنی انتظامی ضروریات کے پیش نظر اس میں کتاب رید کا سلسلہ جاری رکھا انیس سو کھتر میں پاکستان دو لخت ہوا تو اس کا دکھ آج تک بلایا نہیں جا سکا لیکن پنجاب کا قدیم زلہ جنگ اپنے قیام سے لے کر آج تک کئی لخت ہو چکا ہے جنگ کو انگریزوں کے تسلل سے ازاد ہوئے تحت تربرت بھی چکے ہیں لیکن آج بھی یہاں کے باسی جگیردانوں اور سیاستدانوں کی غلامی کرتے نظر آتے ہیں زلہ جنگ نے لیا فیصل آباد، ساہیوال، ٹوبہ اور پکر کو جنم دیا اب زلہ جنگ کی چار تحصیلوں میں جنگ شورکورٹ، احمد پور سیال اور ٹھارہ ہزاری شامل ہے سرزمین جنگ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس نے ایسے سپوتوں کو جنم دیا جنہوں نے کسی نہ کسی شعبہ میں اپنا لوہا منوا کر اس سرزمین کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اس درتینے حضرت سلطان باہو جیسے سلطان عارفین، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے سائنسدان ڈاکٹر شہریار جیسے طبیب، ڈاکٹر تحرول قادری جیسے سکالر، مجید امجد جیسے شاہر ڈاکٹر نیاز، علی محسن منگیانہ اور سفدر سلیم سیال جیسے نامور، عدیبو شائر، نزی، ناجی اور محمود شام جیسے کلم نگار، علیم، ڈاڑ جیسے امپائر پیدا کیے دوستو مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل خوش ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن بروقت مل سکیں اس کے علاوہ مروف ٹی وی اینکر سمی ابراہیم عزمی نمار اور نامور نیوز پی ٹی وی علی نوازشاہ اور مروف نیجی ٹی وی چینل کے ایم ڈی محسن نکوی کا تعلق بھی جنگ شہر سے ہے جنگ کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ یہ ایشیا کا شاید دنیا کا واحد زلہ ہے جس کے دو سپور ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر ہارگوبند کرانہ نے سائنس کی دنیا میں عظیم حدمات حاصل کرنے پر نوبل پرائیس سے نوازے گئے سرزمین جنگ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس میں بڑے بڑے اولیاء کرام نہ صرف استراحت فرما ہیں بلکہ ان کے مزار مبارک لوگوں کے لیے روحانی کشیز اور فیوزو پرکات کا ذریعہ ہیں حضر سلطان باہو بھی ان میں سے ایک ہیں ان کا مزار جنگ کی تحصیل احمد پرسیال کے قریب ہے حضر شاید جنہ کروڑیا کا مزار جو ایک صوفی شاعر اور بزرگ تھے ان کا مزار بھی تحصیل جنگ میں شاید جنہ کے علاقہ میں واقع ہے ان کے علاوہ پیر تاجدین اٹھارہ ہزاری اور گھونچک نمبر ایک سب چتر کے قریب صوفی بزرگ اور پیرو مرشد خواجہ پیر کرم حسین حنفل کاتری منگانگی شریف کے دربار سے بھی یہاں کے لوگ گہری روحانی و بستگی رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی داستان ہی رانجہ بھی دنیا کے عاشق مزاج لوگوں کے لیے دلچسپی کا سمان رکھتے ہیں سرگودہ کے علاقہ تحت ہزاری کا رہائشی میاں مراد المعروف رانجہ اور جنگ کی سیال قبیلے کی عزت بی بھی المعروف مائی ہیر اپنی محبت کی راہ میں حائل سماج سے تنگ آ کر بلاہر دنیا فانی سے کوچ کر گئے وسیعت کے مطابق رانجہ کو ہیر کے پہلوں میں دفن کیا گیا سیاست کے میدان سے تلق رکھنے والے اس زلح کے نامو نام بیگم سیدہ عبدہ حسین فیصل صالحیات سابق وزیر مملکت شیح وقاس اکرم ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمر باکس میں کر دیجئے اور ہمارے چینل خوش ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن بروقت مل سکیں اللہ حافظ